السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بال جو ہے بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نوجوان ہی رہتے ہیں ابھی جوان بھی نہیں ہوتے ہیں ان کا بال جو ہے وہ سفید ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور آخر ایسا کون سا عمل کیا جائے اور ایسا کون سا نسخہ اپنایا جائے جس کے وجہ سے بالوں کے اندر جلدی سفیدی نہ آئے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالوں پر جو سفیدی آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے اور بالوں پر سفیدی نہ آئے اس کے لئے ہم کون سا نسخہ اپنایا اور کون سا عمل کرے جس سے ہمارے بالوں پر سفیدی نہ آئے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں بال سفید ہونی کی کئی وجوہات ہیں مثال کے دور پر آج کے زمانے میں اتنا کیمیکل ہر چیز کے اندر ملائے جاتا ہے کھانے کے اندر پینے کے اندر اور ہر چیز کے اندر آج کیمیکل سے بھرا پڑا ہوا ہے تو جو کیمیکل ساری چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور کیمیکل والا کھانا جب ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کی گرمی جو رہتی ہے اس گرمی سے بھی انسان کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں یا آج ہم جو تیلی وغیرہ استعمال کرتے ہیں کئی ایسی تیلوں کے اندر زیادہ کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی بال سفید ہوتے ہیں اور آج کل ہم وغیرہ ڈائی وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو اس کے اندر بھی قیم کر رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی بال سفید ہوتے ہیں تو ایسی کئی سی وجوہات ہیں جن کی بینا پر یہ ہمارے بال جو ہیں اور بہت جلدی سفید ہوتے ہیں تو آخر ہم کون سا نسخہ اپنائیں کہ ہمارے چہروں پر ہمارے بالوں پر جلدی سفید ہی نہ آئے اور آج کا لوگوں کا یہ بھی کہنے رہتا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ تروز تازہ نہیں دکھتے ہیں مرجھائی ہوئے لگتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں جس نسخے پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کا چہرہ مرجھائی ہوا نہیں رہے گا اور آپ کے بالوں پر یا آپ کے داڑھی میں کبھی جلدی سفید ہی نہیں آئے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ہے اگر ہم حضور کے اس سنت پر عمل کرنے لگے اور حضور کے اس سنت پر عمل کرتے رہے تو مجھے امید ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر ہمارے بالوں میں نہ کبھی سفیدی آئے گی اور نہ ہمارا چہرہ کبھی مایوسی کی طرف دکھے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو آخر وہ کون سا عمل ہے وہ کون سی سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا اور اپنے امت کو تاقید فرمائی کہ وہ بھی اس سنت پر عمل کریں تاکہ انسان کے بال جلدی سفید نہ ہو اور انسان کے چہرے ترو تازہ رہیں تو سنت یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے دونوں وقت جب انسان کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور ہاتھ دھونے کے بعد جب ہم اپنے ہاتھ کو ٹوویل کے اندر یا رومال کے اندر پہنچ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو ٹوویل یا رمال سے نہ پہنچیں بلکہ اس کو ہاتھوں پر مل کر کے بالوں میں لگائیں اور اپنے چہرے پر مل لیا کریں اس سے آپ کے چہرے ترو تازہ رہیں گے آپ کا چہرہ مرجایا ہوا نہیں رہے گا اور آپ کے بالوں میں جلدی سفیدی نہیں آئے گی تو مجھے امید ہے آپ سب لوگ نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جب میری سنتوں کو پامال کیا جانے لگے گا اور جب میری سنت لوگ میری سنتوں پر عمل کرنا لوگوں پر گرہ گزرنے لگے گا ایسے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ بھی کریں اور اپنے چہرے ترو تازہ رکھیں اور بال کے اندر جو سفیدی وغیرہ آتی ہیں اور بال جو جلدی سفید ہوتے ہیں انشاءاللہ حضور کی سنت کے برکت سے اس کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی والگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم تمامی لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ